اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم جو جنرل سائنس تیجر سردنان سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر فور کا نائنٹھ لانگ قویشن پڑھیں گے جو کہ ہے what should we do to adopt 3R strategy for conservation of resources ہمیں کیا کر سکتے ہیں 3R strategy کو اپنا کر تاکہ ہم اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو بحفوض رکھ سکیں اس سوال کا جواب پیئی نمبر ففٹی فائیف پر ہیں سٹوڈنٹس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے conservation of resources آپ نے heading دینی ہے conservation of resources اور پہلی دو لائنے چھوڑ کے جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے 3R strategies یہاں سے start کرنا ہے 3R strategies جو کہ ہیں reduce کام کرنا reuse دوبارہ استعمال کرنا recycling اور دوبارہ نئی چیزیں بنانا can be adopted for the conservation of resources ہم اپنی resources کو بچانے کے لیے ان تینوں پر عمل کر سکتے ہیں پہلا ہے the first strategy in this connection اس حوالے سے جو پہلا طریقہ ہے وہ reduce ہے reduce کا مطلب ہے the use of non-biodegredable objects should be reduced کہ ایسی چیزوں کا استعمال جو کہ قدرتی process سے ہتم نہیں ہو سکتی ان کا استعمال کم کر دینا which are used in their manufacture should be conserved and the resources which are used in their manufacture should be conserved تاکہ ان کی تیاری میں استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں ان کو بچایا جا سکے second ہے the second step in 3R strategies is reuse دوسرا جو مرحلہ ہے اس 3R منصوبے میں وہ reuse ہے دوبارہ استعمال ہے the non-biodegredable objects ایسی objects جو قدرتی طور پر ہتم نہیں ہوتے ان کو non-biodegredable objects کہا جاتا ہے ایسی objects should be used again and again ان کو بار بار استعمال کرنا چاہیے instead of throwing them after the first use پہلی دفعہ استعمال کر کے پھینکنے کی بجائے تیسرا پانٹ جو ہے وہ ہے recycling recycling کا مطلب ہے the waste objects made of non-biodegredable materials ایسے فضول objects فضول چیزیں جو اس material سے بنی ہیں جو قدرتی طور پر ہتم نہیں ہوتا should be collected انہیں جمع کرنا چاہیے cleaned صاف کرنا چاہیے melted پگلانا چاہیے and remolded into new objects اور پھر ان سے نئی چیزیں بنا لینی چاہیے by adopting the above said three art strategies جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے three art strategies کو اپنا کر we can conserve our resources تو ہمارے پاس جو resources موجود ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں students آپ نے یہ long question اپنی homework copies پر لکھنا ہے اور اسے اچھی طرح learn کرنا ہے thank you very much thank you very much